لہر کا بڑھا پرکوپ کمبل پا کر کھلے نراشت کے چہرے وکاس کھنڈ پنواری انترگت بوڈیرہ پردھان مولی دھر شریفاس نے گریب آسہائے ضرورت مندوں کو باٹی کمبل آج بودھوار کو پردھان کمبل وطن کارکرم کا آئیوجن شروع ہوا پردھان نے باری باری سے تین درجن قریب مزدور اور نراشتیوں کو کمبل سوپے ہیں کڑاکے کی تھنڈ میں کمبل پا کر کسانوں کے چہرے خوشی سے کھل گئے کمبل پانے والوں میں ہیرہ کلہ دیرام حری کنہیہ سمیرہ بدلو مہا مہی پر جگموہن رام کشنو جگو آدو شامل ہیں پردھان نے کہا کہ سمیہ سمیہ پر ضرورت مندوں کا خیال رکھنا سب سے بڑا سماس سیوہ کا کار ہے کہا کہ تھنڈ سے کسی بھی پریوار کی جنہانی نہیں ہونے دی جائے گی اس کے لئے گاؤں میں علاو بھی لگائے جا چکے ہیں جس سے لوگ تھنڈ سے راحت محسوس کر سکیں شودی گھانٹی کرو ترہن جی جو کمبلوں کو آج بترند کیے گیا آپ نے اپنے گاؤں میں سرکار کی طرف کی ہو جنا ہے کہ خود کی طرف سے کتنے لوگوں کو بترت کیا گیا سرکار کی طرف سے تھنڈ راحت کے لئے جو کمبل بترند گوھرہ میں کیے گئے ہیں وہ مجھے ساسن دوارہ ثولہ کمبل ملے ہیں وہاں کی ثولہ کمبل میں نے اپنے پیسے سے خریدے ہیں جو ابھی سولہ ستہ بترم ہو گئے ہیں وہاں کی لوگوں کو میں آگلی ٹائٹ پہ بترند کر رہا ہوں ملک کن جرورت بندوں کے گریب کو انسا ایپول جو گاؤں میں گریب لوگ تھے بے سہارا تھے بچے بھی ہیں ان کے پاس ایک ایک دو دو لیکن وہ اپنے ماں باپ کی پروشتی نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں ان پر ڈاؤٹ تھا کہ یہ تھنڈ سے مر سکتے ہیں تو ان لوگوں کو ہمیں دیئے ہیں جو جرورت بند تھے نام کیا ہے کون سے گاؤں کی پردھان ہے میں گرام بڑھ رہا سے میں پردھان پتنے دی ہوں پتنی میری یہاں پردھان ہے ملک کون کیا ہے ملک کونہ ہون کونین hacen нес کیوں موسیقی